یہ جس نوجوان کی شکل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آدمی چائنہ کا نائنٹھ امیر ترین انسان ہے جس کا نام زینگ گیمنگ ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس کی عمر ابھی صرف چھتیس سال ہے دوہزار آٹھ میں اس شخص نے مایکرو سوفٹ جوائن کی لیکن وہاں اس کا دل زیادہ نہ لگا اور اس نے فین فو نامی کمپنی جوائن کر لی لیکن یہ کمپنی چل نہیں سکی اور زین جوبلس ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی ایک ذاتی کمپنی بنائی جس کا نام نائنٹی نائن فین رکھا گیا جس کی وجہ سے دوہزار گیارہ میں اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی زینگ نے نوٹس کیا کہ دنیا میں کمپیوٹر سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے زینگ نے دوہزار بارہ میں بائٹ ڈانس نامی ایک اور کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی تھی جس سے ٹک ٹاک ایپ وجود میں آئی لیکن ٹک ٹاک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے اپنی سب سے پہلی موبائل اپلیکیشن لانچ کی جس کا نام ہنٹوزائی تھا یہ اپلیکیشن بھوری طرح سے فیل ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی حکومت نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا لیکن اس نے حمد نہ ہاری اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھر سے میدان میں اترا وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی خبروں سے آگاہ کرتی رہے لیکن یہ اپلیکیشن بنانے کا خرچہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس نے انویسٹرز ڈھونڈنا شروع کر دیئے لیکن ایک بار پھر زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور سب انویسٹرز نے اس کو ٹھکرا دیا مایکروسورف جیسی کمپنی میں ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر زینگ اب در در کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور تھا لیکن دو ہزار بارہ میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ان پیسوں سے زینگ نے ٹوٹیو نامی ایک اپلیکیشن بنائی جس کو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ استعمال کرنے لگے اس اپلیکیشن کو چائنہ کی زیادہ تر عبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی کامیابی مل گئی تھی اب آتے ہیں حالیہ دور کی مشہور اپلیکیشن ٹک ٹاک کی طرف سپٹیمبر دو ہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی نے ڈوین نامی ایک اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک ہی تھی جسے چائنہ میں ڈوین کا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن چائنہ میں بے حد مشہور ہو گئی اور کروڑوں لوگوں نے اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کیوں نہ اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں مطارف کیا جائے اسی وجہ سے دو ہزار سترہ میں ٹک ٹاک کے نام سے یہ اپلیکیشن پوری دنیا میں لانچ کر دی گئی لیکن اس وقت ٹک ٹاک سے ملتی جلتی ایک اور اپلیکیشن دنیا میں پہلے سے موجود تھی اور پہلے سے مشہور بھی تھی جس کا نام میوزیکلی تھا اب یہ بات تو ظاہر تھی کہ جب تک میوزیکلی موجود ہوتا ٹک ٹاک کا مشہور ہونا بہت زیادہ مشکل تھا لہٰذا زینگ نے میوزیکلی نامی اپلیکیشن کو ٹیڑھ سو ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کے تمام یوزرز کو ٹک ٹاک میں مرج کر دیا اس کا مطلب دنیا میں ٹک ٹاک کا اب کوئی بڑا کمپیٹیٹر موجود نہیں رہا آج ٹک ٹاک پچھتر زبانوں میں اویلیبل ہے اور دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشنز میں شمار ہوتی ہے اور اسی اپلیکیشن کی وجہ سے زین یومنگ اب چائنہ کا نوہ امیر ترین انسان بن چکا ہے اور اس کی دولت کی مالیت تیرہ ارب ڈالر ہے جو بنتے ہیں دو ہزار ارب روپے